حابن بری صاحب آج کا یہ فیصلہ once and for all سیٹل ہو گیا ہے اب اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی کہ 191 آئین کا آرٹیکل 191 میں جب کہتا ہے constitution and law تو law جو ہے وہ پارلیمنٹ بنائے گی اور اس پر سپریم کورٹ بھی عمل درامت کرے گی دیکھیں اصل میں تو اہمیت اس پارلیمنٹ کے قانون کی ہے جس کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی اور اگر اپیلیں جو ہیں ان کو مصرد کر دیا گیا ہے تو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سمیت جو سپریم کورٹ کے دس ججز ہیں انہوں نے دراصل سپریم کورٹ میں جو ایک چیف جسٹس کی مطلق الانانیت قائم تھی اور ان کو جو لا محدود اختیارات حاصل تھے ان لا محدود اختیارات پر خود ہی اپنے فیصلے کے ذریعے چھوری چلا دیا اور سپریم کورٹ کو بھی ڈیموکریٹائز کر دیا ہے اور چیف جسٹس کی جو ایک عامریت تھی وہ ختم کر دی ہے اگر میں اس کو سیاسی واقعات کے تناظر میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کے تناظر میں اگر میں اس فیصلے کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے اس فیصلے کے بعد جسٹس منیر کی جو ڈاکٹرائن ہے اور جسٹس منیر کا جو سایہ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ پر جو سالہ سال سے قائم تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے اور جسٹس کورنیریس کی جو روایت ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ کی جو بالدستی ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور آج کے فیصلے کے بعد بہت سے دیگر فیصلے جو ہیں وہ بھی ان کی بھی ہم توقع کر سکتے ہیں بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں کچھ کیسز جو ہیں وہ زیرے التواہ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کی نہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی نہ ان کا فیصلہ ہو رہا تھا خاص طور پر کہ الیکشن جو ہے وہ کب ہونا چاہیے نوے دن کے اندر ہونا چاہیے آباد میں ہونا چاہیے تو یہ آج ایک بہت اچھا فیصلہ ہے علی زفر صاحب نے بھی اس کی تعریف کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اصل امتحان ہے وہ آج کے بعد شروع ہوا ہے یہ ایک رکاوٹ تھی ان کے راستے میں جو اپیلیں تھی وہ ایک رکاوٹ کی صورت میں ان کے سامنے کھڑی تھی وہ رکاوٹ اب ہٹ گئی ہے اور اب جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کو چلانے میں ان کو کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوگی اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب جسٹس کورنیلیس کے راستے پر چلتے ہوئے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی قائم کرنے میں کیسا کردار ادا کرتے ہیں حامد میر صاحب یہی بات جو علی زفر ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ فیصلہ سازی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ شفافیت کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے کہ جب اپیل کے لیے مختلف ججز پر مشتمل ایک بڑا بینچ ہوگا جن کے پاس اپیل جائے گی دیکھیں بالکل علی زفر صاحب نے درست کہا لیکن صرف شفافیت کا دروازہ نہیں کھلا ایک دروازہ کھلا ہے ایک دروازہ بند ہو گیا ہے اور وہ جو دروازہ بند ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان کی جو اعلی عدلیہ ہے اور خاص طور پر جو سپریم کورٹ ہے اس کو مختلف طریقوں سے سیاست میں ملوث کیا گیا اس کو پولیٹسائز کیا گیا تو جو سپریم کورٹ کی جو پولیٹسائزیشن کا جو دروازہ ہے وہ کافی حد تک بند ہو گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کو پولیٹسائز کرنے کے لیے اور اس کو مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے کے لیے صرف ایک چیف جسٹس جو ہے اس کو منپلیٹ کر لیتے تھے اور چیف جسٹس جو ہے وہ ون ایٹی فور تھری کے تحت جو اس کے پاس لا محدود اختیارات تھے جو کسی ڈکٹیٹر کے اختیارات کے برابر ہیں تو وہ ان اختیارات کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بینچز بناتا تھا اپنی مرضی کے مطابق کسی کیس کو لگا دیا مرضی کے مطابق کسی کیس کو نہیں لگایا تو وہ جو ایک میں نے پہلے بھی کہا کہ چیف جسٹس کی جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور شفافیت کا تو دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عدلیہ کو پریڈیسائز کرنے کا دروازہ تھا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے تو ایک دروازہ کھل گیا ہے ایک بند ہو گیا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے جو کچھ چیف جسٹس صاحبان تھے تین چار چیف جسٹس صاحبان انہوں نے یہ جو اپنے لا محدود اختیارات تھے ان اختیارات کے ذریعے انہوں نے جوڈیسری کو پولٹیسائز کیا اور انفارسنیٹلی جو ان کے فیض یافتہ جج صاحبان ہیں وہی فیض یافتہ جج صاحبان کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو چیف جسٹس کی جو مطلق الانانیت ہے اس کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ختم نہ ہو لیکن آخر کار میں پھر کہوں گا کہ آج پاکستان کے سپریم کورٹ سے جسٹس منیر کا بھوت جو ہے اس کو سپریم کورٹ کے دنس ججز نے اس فیصلے کے ذریعے نکاز باہر کیا